اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو رامہ سریعر میں اگر چپوں کے نیکس اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز نیکس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ آہد جب ایمان کو لے کر کمرے میں آتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ ایمان کیا ہوا ہے سب کچھ ٹھیک تو ہے نا گاری میں بھی تم نے مجھ سے بات نہیں کی کہ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا جس پر ایمان بہت ہی بے رکھی سے کہتی ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے میں بہت تھک گئی ہوں تو آہد کہتا ہے کہ آج ہماری شادی ہوئی ہے اس پل کا ہم نے کتنا انتظار کیا ہے ہمارا آج نگاہ ہوا ہے اور تم ایسے کیسے ریاکٹ کر رہی ہو آج اتنے پاس ہو کر بے ہم ایک دوسرے سے اتنے اچنبی کیا مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ تو سہی دوسری طرف جو آتی ہے وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ بھابی کی خاموشی کی پیچھے ایک بہت بڑا توفان چھپا ہے اور اس توفان نے نا جانے کتنوں کے زنگی برباد کرنی ہے توفان بھی غصے سے کہتا ہے کہ تو اس سب میں تیرا بھی تو قصور نہیں ہے نا یار تو آتی کہتا ہے کہ یہ کوئی نہیں جانتا ہے تو آفان جو کہ یہ بات جانتا ہے کہ سیرش سب جانتی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ سیرش تو سب کچھ جانتی ہے نا اور سیرش کا نام سنتے ہی آتی آنگ بگولہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا نام مطلب میرے سامنے نفرت کرتا ہوں میں اس سے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شادی کی اگلے دن جب سارا ملنے آتی ہے تو ایمان اسے دیکھ کر رونے لگ جاتی ہے اور یہ بات سارا سے برداشت نہیں ہوتی کہ ایمان کیا ہوا ہے آخر تم کیوں رو رہی ہو مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے جس پر ایمان کہتی ہے کہ کچھ نہیں ایسے ہی بس میرا دل بھرایا تو سارا کہتی ہے کہ بڑے سے بڑے دکھ پر تم نے اپنے آنسوں کو زب کیا ہے یہ آنسو بے وجہ ہوں گے میں نہیں مانتی تم مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے مجھے گھبرات ہو رہی ہے اپنا دکھ مجھ سے شیئر کر کے ہلکہ کر دو بس جلوی سے بتا دو مجھے اور پھر ایمان جو کہ غلط فہمی کا شکار ہے وہ سارا سے کہتی ہے کہ اہد ایک اچھا انسان نہیں ہے غلط کا ساتھ دینے والا کبھی اچھا ہوئے ہی نہیں سکتا یہ سن کر سارا حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ایمان اہد بھائی تو بہت اچھے ہیں تم نے ہی مجھے کہا تھا جس پر ایمان کہتی ہے کہ تب میرے سامنے ان کی اصلیت نہیں آئی تھی اور اب میں ان کا اصل چیارہ جان چکی ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میں ان کے ساتھ رہ پاؤں گی ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ اب شیفہ ٹھیک کرے گی اپنی قیمتی رائے کا حصہ اور کمر سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تانکیو